آپ کو سبا سبا صفائی کر رہی ہے یہ دیکھیں سار اسمان پر نکال دیا ہے سار اندر بکھی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی کتنی مٹی ہو گئی تھی ایک دو ماہ پہلے ساف کیا تھا تو ابھی یہ ایک سائٹ پہ کمرہ ہے نا باہر باری سائٹ پہ اس لیے یہ یہاں پہ مٹی زیادہ ہوتی ہے ابھی دیکھیں دیکھیں در کیسے سواف ہو گیا یہ دیکھیں جی بہت زیادہ دوری یہ دیکھیں جی بہت زیادہ دودھو مٹی ہوگی ہے اندر بھی ہے کمرے ہم نے پاندھ کر لیے لیکن یہاں پہ بھی ابھی اسے واش کر رہے ہیں یہ کہ اسے واش کرو ایسے اس کی مٹی نہیں جانے پٹا ہے بہن کھوڑ بس 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 پٹا ہے مٹا ہوں چی مٹم ابھی اسے اچھے طریقے سے واش کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور میں نہا بھی لیتا ہوں کیونکہ نہایا نہیں ہوں صبح سے میں ادھر ہی اسے ساف کر کے نہ اچھے طریقے سے اور اسے ساف بھی کروں گا اور نہا بھی لوں گا میں کھنڈا کھنڈا پانی ہے یاد چل چھوٹا ٹھوٹا صورتا مزن چلچ 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 صبح ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑا میں نے ریسٹ کیا کیونکہ یہ سفائی وغیرہ کار رہے تھے گھر کی پورے گھر کے سفائی کی ہے ٹوٹل ٹوم اور پورے گھر کی ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے سفائی کی ہے آپی کے ساتھ میں نے بل کے سفائی کرائی ہے تو ابھی بہت زیادہ باہر گرمی ہے امی جہاں نے یہ کپڑا اٹھا کے دیا ہے کہ یہ فیس کے اوپر ایسے ڈھام کے نہ پھر جائے کہ باہر بہت تیز اور گرم ہوا ہے یہ دیکھیں اتنی دھوپ ہے باہر اتنی دھوپ ہے باہر بہت زیادہ تو یہ کلین واش کر کے صبح میں نے گیٹ کے اوپر لٹکا دی تھی نیچے اچھے طریقے سے خشک نہ ہوتی وہاں پہ خشک ہو جائے گی ابھی امی جہاں اندر روم میں ہے امی جہاں کی تھوڑی طبیت خراب ہے اس لیے کھانا بھی نہیں بنایا ابھی کھانا لینے کے لیے میں جا رہا ہوں لیکن بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے امی جہاں کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے بہت زیادہ امی جہاں کی طبیت ہوگی ہے اور کل کچھ طبیت صحیح تھی لیکن آج پھر طبیت خراب ہوگی ہے اور کمزور بہت زیادہ بیخ ہوگی ہے امی جہاں کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے لے رہا ہوں جہاں سے سماسے ہم نہیں جانتے ہیں کہ جوس کا گھر لیمیں وہ دیں گے یہاں سے روٹیاں ملگوا رہا ہوں تین روٹیاں دیں گے روٹی سالنگ دے ریا ہے ابھی جوس لے لیتے ہیں دو ٹپے ان کے لئے یہاں نیچے میں سوئے رہا ہوں اور اوپر امی جان کیونکہ امی جان کو چار پہ یہاں پہ میں نے ڈال کے دیئے امی جان کی تھوڑتے بیت خراب تھی وہاں پہ پنکھا نہیں تھا یہاں دیکھیں کھلر پنکھا میں نے لگایا ہوا ہے تو میں نے کہا امی جان کو آج یہاں پریسٹ کریں کلین اپی نہیں بچھائی ہے وہ وہاں دیکھیں خوش ہو رہی ہے ابھی بس امی جان ہاتھ دونے کے لئے گئی ہے پھر کھانت آتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا ہے کلین اس کے اوپر جھاڑے لگاؤ جھاڑو پانی مار کے دھو کے واش کر کے جب اسے اوپر ڈالا ہے نا تو لگ پتا گیا ہے کیونکہ یہ دس فوٹ کھڑائی ہے اس کی تقریباً گیٹ کی ہٹ فوٹ یہ بھی بہت بھاری ہو گی تھی ابھی اس کو اندر ڈالیں گے فوم بچھا دیئے تھے لیکن کلین نہیں بچھائی تھی کھانا کھاتے میں سو گیا تھا تقریباً دو گھنٹے سونے کے بعد ابھی اٹھاؤں اور ابھی مودھ ہویا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ امی جان ابھی تس بھی پڑھ رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اندر بچھا دیئے کھانا 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 بچھا دیئے ایجی ڈالیں گے اکتا ہوں ایک ترمی دیئے اس میں دیکھیں اس کا ترمی دل فوٹ اس میں دیکھیں اس میں گو اس میں اس میں گو موتر چلا گیا ہے آجو داتی امنا ماز پڑ رہی آجو آجو کہتا ہے میں چاڑ گیا ہوں آپ بھی بیٹھو ایسے یہ کیا لگایا ہوا ہے روٹی بنائی رکھی ہے میں نے نہیں بیٹھنا میری کٹی ہے تم سے میں نہیں بات کرتا میری کٹی ہے تم سے میں نہیں بولتا تم سے میں نہیں بیٹھوں گا میں نہیں بیٹھوں گا چلو بیٹھ کیوں چلو تن تلن کتر جاؤں پھر میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جانا ابھی گرمی ہے ابھی گرمی ہے ابھی جانا ہے کتر جانا ہے ابھی کیا ہے یہ بھی جائے گی یہ نہیں придумוא ان کو نہیں لے کر لیانا یا اس کو بھی لی سکی گہ یہ دیکھا ہے ایس کا ایسا کر ایسا کر ایس یا دیکھا گئی میں ہے یہ گناہ لگلے گا کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے کونسی زبان ہے تمہاری فارسی چلسی کب چلے گا پٹرول بھی نہیں ہے اس میں پٹرول نہیں ہے اس میں ہوسی کہتا ہے ہوسی نہیں ہے ہوسی پٹرول نہیں ہے کہتا ہے ہوسی کدر ہے نہیں ہے کدر ہوسی پٹرول کہنی ہوسی پٹرول مہنگ کی ہے کہنی ہوسی ہوسی چلو باس اب اترو باس ختم ہوسی ابھی بھی اسے لے کر نہیں جانا بس یہ ایسے ڈرامے کر رہا ہے تو یہ چیز بغیرہ لے کر آیا ہے جاؤ گے نہیں پس یہ ایسے ڈرامے کر رہا ہے جانا اس نے ہے نہیں یہ کہتا ہے امیت کرتا ہوں جی آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا گا پسند آئے ہوگا اچھے اچھے کومٹس کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں میری دعاوتی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور جن میرے پیارے بہن بھائیوں کی اولاد میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد سے نوازے کل ملوں گا نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ ملوں گا